اسلام علیکم لیوز میں حریس از بی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے پوری آسٹرولوجکل پروفیشنل کیلکولیشنز کے ساتھ یہ سات دن آپ کے کافی مصروف رہنے والے ہیں لیوز دو میجر آسٹرولوجکل ایونٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ کے کئی سیکٹرز آف لائف گروت میں جائیں گے کامیابیاں نیچرل فلو پر ایزی ہو کر بڑی ہو کر آپ کی جولیاں بڑیں مارس نام کا ایک پلانٹ آپ کے نائنٹھ اینگل پر تھا وہاں پر آپ کی ذہنی ذرخیزی کی وجہ بن رہا تھا آپ کے موڈ کو پلیزنٹ رکھ رہا تھا تعلیمی سرگرمیاں بڑھا رہا تھا ٹرائولنگ فیسلیٹیز دے رہا تھا اب وہ پانچ جون کو ایک نئے رخ پر جائے گا وہ ٹینٹھ اینگل پر چلا جائے گا مارس اگر ٹینٹھ اینگل پر آئے تو وہ جتنی ذہنی ذرخیزی اس نے پچھلے دو مہینے میں آپ کو دی ہے جتنا کانفیڈنس اس نے پچھلے دو مہینوں میں آپ کی فطرت میں اجاگر کیا ہے جتنی مچیورٹی پچھلے دو مہینوں میں اس نے آپ کی نیچر میں انٹرڈیوز کی ہے وہ مچیورٹی وہ مائنڈ سکیلز وہ ایڈوکیشن اب آپ کے کیریئر کو سپورٹ کرے گی اور کیریئر کو ٹائم بہار کا ملے گا مچیورٹی ملے گی پلیننگز ملے گی ایڈوکیشنل سپورٹ ملے گی تو آپ کا جو گروت آف مٹیریل سائیڈ ہے گروت آف کیریئر ہے گروت آف فائنینس ہے وہ انکریز ہوگا گروت بڑھے گی مارس کے ٹینٹھ اینگل پر آنے کی وجہ سے فیفت آف جولائی کو فورسز کے لوگ بہت فائدہ اٹھائیں گے اگر کوئی لیو ہے اور وہ فورسز میں ہے آل ٹائپ آف فورسز ملیٹری اور پولیز یا کوئی ایسی فورسز جس میں جسمانی قوت استعمال ہوتی ہو وہ دیکھیں گے کہ ان کی خوشبختی بھی ان کے ساتھ آگئی مارس کے ٹینٹھ اینگل پر آنے کی وجہ سے پروپٹی ایجنٹ بیلڈرز اگر کوئی لیو ہے کنسٹرکشن مٹیریل سپلائرز ٹریڈرز سٹاک ایکچینج ایجنٹ انڈ ایتھلیٹس یہ بھی فائدہ اٹھائیں گے یہ ایج پر ہیں یہ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے فائدہ تو ہاؤس وائفز تک کو ہوگا ان کا بجٹ ان کے کنٹرول میں آئے گا ان کے پاس مٹیریل سورسز بڑھیں گے اس کے ساتھ ان کی دیگر کامیابیاں جیسے عزت اور وکار میں اضافہ جیسے پیس آف مائنڈ لیڈرشپ ویل فیر پلان اتفاق خیر سپیرچل سکلز یہ سب انہینس ہوں گے اور اگر مارس ٹینھ اینگل پر ہو تو اس کی وجہ سے فورتھ اینگل کے بھی ایڈوانٹیجز ملیں گے فورتھ اینگل اینگل آف سم کمفرٹ اینگل آف سیلز اینڈ پرچیز یہ سیل اینڈ پرچیز ٹریڈنگ کے لیے نہیں یہ سیل اینڈ پرچیز گھر جیسے بڑا گھر لینا ہو چھوٹا گھر سیل کرنا ہو یا کوئی انویسٹمنٹ سی اسے سیل آؤٹ کر کے اپنے لیے اسائش کا کوئی انتظام کرنا ہو یہ اس طرح کی سیل اینڈ پرچیز تو یہ بینفیٹ بھی ملیں گے دوسرا جو واقعہ ان سات دنوں میں سولر سسٹم میں ہونے والا ہے وہ یہ کہ مرکری آپ کے ٹویلتھ اینگل پر چلا جائے گا this is not a good news سورج آپ کا رولنگ پلانٹ already ٹویلتھ اینگل پر ہے تو آپ کے ڈیسیجنز میں تھوڑا جھول آ سکتا ہے اگر آپ ایک ویک لیو ہیں لیکن کیونکہ مارس اب سورج کا ریپلیسمنٹ کے طور پر ایک پلانٹ سامنے آ رہا ہے تو بہت حد تک آپ کے زخموں پہ مرہم آ جائے گا لیکن اس کے باوجود آپ اپنی دوہری سوچ کو فورس پولی رپیئر کرنے کی کوشش کریں کچھ سپورٹ آپ کو آپ کے برت سٹون سے مل جائے گی that is blue sapphire that is ruby that is emerald that is diamond یہ ایسے سٹونز ہیں جن سے آپ otherwise اپنے آپ کو strengthen کر سکتے ہیں artificially اور سورے شمس اگر daily basis پر five times پڑی جائے تو کیونکہ یہ زلحج کے دن ہوں گے تین جولائی سے زلحج چل رہا ہوگا بڑے دن ہیں روزہ رکھنے کے دن ہیں اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں اللہ کے رستے میں قربانی کرنے کے دن ہیں حج کرنے کے دن ہیں سو ان spiritual strength والے days کو اگر آپ اپنے لئے spiritual tuning کے لئے use کریں تو وہ الگ سے آپ کے لئے benefits کی وجہ بنیں گے اور پھر اسی spiritual tuning میں سورے شمس پڑھتے ہوئے بلو سفائر پہنتے ہوئے آپ سیٹرن کی ریٹو گریشن کو بھی recover یا repel کر پائیں گے تو یہ سات دن آپ کے مصروفیت کے سات دن ہوں گے ان سات دنوں میں spiritually آپ کافی بیزی ہوں گے ان سات دنوں میں materially آپ کافی بیزی ہوں گے career oriented decisions ہو رہے ہوں گے money making, money arrangements, bank balance, enhancement, competitions, face values ان سب کو enhance کرنے کی کوششیں تیز ہو جائیں گے تو enjoy کیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو آپ کے حق میں ہیں اور جب ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرئے اگر آپ کو نعمتیں میسر ہیں تو ایک سسٹم کے تحت میسر ہیں اور یہ سسٹم اللہ کے ہی حکم سے چلتا ہے کوئی حکومت اسے نہیں چلا رہی نہ ہی کوئی individual اسے چلا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق you are in a golden season سادہ لفظوں میں بہار سیزن میں ہیں اپنی بہار کو کامیابیوں میں convert کریے تاکہ خیزان کے دنوں کا انتظام ہو سکے اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا میری ٹیم کو بھی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی اگر لیوز آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے آپ اپنی spiritual abilities کو اپنی stone therapy کو اپنے complications کو sensitivities کو repair کرنے کے لیے use کرئے اگر اسے معاملات حل ہو جائیں تو ٹھیک ہے اگر کچھ problems رہ جائیں کچھ شکایتیں باقی رہیں تو پھر personal charge کی طرف چلے جائیے اس سے پھر اس کے جو next step ہے treatment کے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے personal calculations کے لیے یہ number نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے time لے سکتے ہیں but وہ free forum نہیں ہے لیوز hopefully آپ understand کریں گے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکے بات موسیقی